موسیقی 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 اے پی ایم سی سی بھی کر رہی ہے میں بھی اس کا ایک میمبر ہوں میں بھی اس کا ایک ہیڈ ہوں دلی ان سی آر کا پوائنٹ یہ ہے کہ انشن ہوئے بڑے پروٹسٹ ہوئے احتجاج ہوئے بہت کچھ کیا پر وہ سیمت رہا کہیں ایک پہلو تک اپنی دیش تک اپنے راجے تک اور اس پروٹسٹ کے بعد کوئی فالو اپ جو وشیش ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا پھر ان چیزوں میں جروری بات یہ ہے کہ یہ دو کنٹریز کے بیچ میں دو کشمیر کے بیچ میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جب تک آواز ادھر سے بھی نہ آئے آپ ایک ترپہ ایک ترپہ آواز اٹھانے سے تھوڑی کچھ آردہ کھلے گی ستر سال پرانہ ایشو اور جبکہ اتنا تناہو ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں تو وہاں سے ہم نے آواز اٹھانے کی کوشش بھرپور کری ہے اٹھی ہے بڑی کامیابی ملی ہے بچھلے تین چار سال سے جو ہم سنگرس کر رہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا اس میں وہاں پہ ہم نے پھول چڑھوائے وہاں ماتا کی فوٹو لگوائی مارچ دوہزار سترہ میں پھر وہاں کے سپریم کورٹ سے بھی آرڈر لیا پریزریشن آف شاردہ کو لے کے اور جو وہاں پہ ایک سیول سوسائٹی ہم نے بنائی قریب ڈیٹسو میمبر کی اس میں مجھے بڑی محنت کرنی پڑی اور آج کی ڈیٹ میں مجھے اتنا یقین ہے کہ ہمارا پیچھے بینگلور میں ایک ایوینٹ ہوا تو میں نے تو لائیو شاردہ سے درشن کروایا تھے ہم نے لائیو پروگرام چلایا تھا بیم کرا تھا شاردہ اور ہم نے وہاں پروجیکٹر پہ جتنی بھی آڈینس تھی انکل شاردہ کے درشن کروا یہ تب ممکن ہے تب سمبھو ہے جب آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بنائیں ان کی بھی رائے لیں تب جا کے پاکستان گورنمنٹ یا جو پیو کے گورنمنٹ ہے وہ بھی تھوڑی نارم پڑی ہے کہ یہاں بھئی لوگ ملنے لگے آپ اس میں تو یہ نیلم وادی کے جو خاص طور پر لوگ کشمیری سپیکنگ ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ بنائے ہیں بڑا آند آیا کچھ بڑی کٹنایاں بھی آئی کچھ بڑے ایسے لوگ بھی ملے پھینٹیک جیسے دونوں طرف سے ہوتے وہ سب اور کم کرنا پڑے گا اور آج ہمیں دکھ رہا ہے کہ کرتارپور کوریڈور کھلنے کے بعد ایک امید جگہ ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے بیچ اتنے تناہوں کے باوجود بھی اگر ایک یاترہ وہاں کی کھلی ہے تو شاردہ یاترہ بھی کھلنی چاہیے یہاں کی جو ہماری چہتری پارٹیاں ہیں ریجنل پارٹیز ہیں وہ سب بھی سامنے آئی ہیں اوپن لی لیٹرز لکھے جا رہے ہیں شینکرہ چاریہ مٹس کے دورہ لیٹر گئے ہیں پردان منطری کو ہم نے بھی لکھے ہیں سنگرز چل رہے ہیں یہ کھل جائے گا کیونکہ لوگ چاہ رہے ہیں کیونکہ لوگ وہاں کے بھی چاہ رہے ہیں لوگ یہاں کے بھی چاہ رہے ہیں اب یہ صرف کشمیری پندیتوں تک محدود نہ رکھی جائے یہ جہنڈ کی کہ ہندوز ایل او سی پرمیٹ پہ جائیں گے ہم ویزا پہ نہیں جائیں گے ایل او سی پرمیٹ میں ایک سنشودن کی جردت ہے ایک ترمیم کی جردت ہے تو ایل او سی پرمیٹ تک ہی ہم کو اپنا سیمیت رکھنا چاہیے ہمارے راجی کے لوگوں کو باقی آواج اکھنڈ بھارت سے اٹھیں کیونکہ شینکرہ چاریہ فالوور سب شینکرہ چاریہ مٹس کے پیچھے ہم آتے ہیں اس ٹائم شاردہ پیٹ جو ہے شنگیری مٹ کے پیچھے وہاں سے بھی تر لیٹر گیا ہے ابھی دو مینہ پہلے پردام ہے اس پہ بھی کاروائی چل رہی ہے اس فائل پہ بھی ہو سکتا ہے اسی فائل پہ شاید کھل جائیں اب ابھی سمبونیت ترنت کی پورا جتھا لے کے جائیں پانچ سو سیکیرٹی ایشوز بھی ہیں وہ بھی دیکھنے ہم نے کئی منتری سو میٹنگ کری سیکیرٹی ایشو بھی دیکھنا ہم چاہتے ہیں دو سے تین یاتری بھی لے جائیں وہاں سے بھی دو سے تین یاتری ہیں آ جائیں اور جب سٹیبلائز ہو جائے یاترہ کہ دو چار یاترہ ہو جائے دو چار ورش میں تو اس طرح سے ایک سٹیبلٹی آ جائے گی ہمیں پتہ لگے گا کہاں کیا ڈفکلٹیز کیا کیسے جتھا لیا جائیں پھر ہم پورا اکھنڈ بارت سے جتھا لے جائیں گے جیسے ننکانہ صاحب جاتے ہیں سکس یادرہ کرتے ہیں تو وہ اب باد کی بات ہے پہلے شروع کر رہے جائیں تو جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے کچھ بھیجا ہے پھول بھیجا ہے کیا وہ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں جی ہاں یہاں میں نے آج پرسپانسوں میں دکھایا ہے وہاں سے کئی بار ہم نے پھول چڑھوائے ہیں ابھی ہم پھر ایک ایونٹ کر رہے ہیں جو گروہ ترکیہ ہے ماد کے مینے میں اس کو ہم سوامی ناملال جی کا نیروان دی سوامی ناملال جی وہ سینٹ ہے جو وہاں پہ 1948 میں تھے لاسٹ ہوئی بیٹھے تھے اور پرکاش سوامی ان کے اوپشیل پجاری تھے تو اس ٹائم سے جو ہے ان کا نیروان دیوست ہم شاردہ دیوست کے روپ میں مناتے ہیں اس دن پھر بیجیں گے پچھلے سال بھی شاردہ دیوست پہ ہم نے پھول چڑھوائے تھے وہاں اس سال پھر بیجوں گا ان کو ریکیسٹ کر کے اس سال پھر پھول چڑھوائیں گے پھر وہ پھول میں وہاں سے منگواتا ہوں واپس یہ نہیں کہ وہ پھر پھینک دیئے وہاں صرف پھوٹو کھینچی ویڈیو کھینچی کو بچوں والا کھیل نہیں ہے یہ اقیدت کا ماملہ ہے ہماری پھیت کا ماملہ ہے تو وہاں کے پھول چڑھائے ہوئے یہاں آ جاتے ہیں ہمارے پاس میں یہاں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں سبھی مٹھوں پہ سبھی پرمکھ جتنے بھی ہمارے دارمک سنستہ ہیں سب جگہ میں نے وہاں کی مٹھی اور پھول پہنچوائے ہیں کئی بار چڑھوائے ہیں وہاں کی شلائے منگوائی ہیں دو تین بار ہمارے پارسل وہاں کے ریجیکٹ ہو چکے ہیں لاور کسٹم نے نہیں بیجنے دیئے کوئی ٹریٹی نہیں ہے وہ کرنے کی تو ہم نے لوکل سے وہاں کے لوگ جو یہاں جاتے ہیں لوسی کے دورہ ہم نے ان کے دورہ منگوائے اور وہ نے پردر سے یہاں پر کیا ہے شلائے آئی ہیں وہاں کتابیں آئی ہیں اس پر ٹرانسلیشن ہو رہا ہے اس کتاب کو لے کے اس میں پوری جو ہے سیمیلیزیشن کی ہسٹری درج ہے اس میں شری چکر ہو رہی ہے سب درج ہے پوری ٹریڈیشنل روٹس کا لکھا گیا ہے اس کو ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ہندی میں اپنے پالورز کے لیے اور اس کو بھی ریلانچ کریں گے ہم اس بک کو اور باقی جتنا چل رہا ہے کھالی ایویرنس میں اتنا ہی نہیں ہے ریسرچرز کو ہم نے لگایا ہے دو تین ریسرچرز یہاں کے شاردہ لپی کو پریزرو کرنے کے لیے شاردہ کور گروپ کام کر رہا ہے وہ لپی کو پریزرو کرنا بہت ضروری ہے اس کی کلاسیس ہو رہے ہیں بہت زیادہ بچے آ رہے ہیں نیکس جنریشن کے لیے شاردہ لپی اور شاردہ کا کیا مہتو ہے اس کو بھی چلانا ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ شاردہ کی جو سیولیزیشنیں کتنی تھی وہ سب کے لیے چٹھی واجی کر رہے ہیں ہم نے پتر لکھے ہیں اس کے لیے بھی یہاں بھی گورنر صاحب کو جو ریپبلک ڈیپ ہے آپ جہاں کیا نکالتے ہو جس میں جمع کشمیر کی جہاں کی ہو اس میں شاردہ کو درشاہ جائے یہ سب سنگر چل رہا ہے اور امید ہے کہ ہمیں سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے اس مدے پہ یہاں دس پارٹیاں دس چیزیں نہ بولیں پی او جے کے ریفیوجیز کچھ اور بول رہے ہیں پھر وہ دوسری پارٹی اٹھے گی ہم کچھ اور بول رہے ہیں پھر تیسری اٹھتی ہے پھر ہم ریجنل پارٹی جو کو کرتیز کرتے ہیں ہمیں ایک ہونا چاہیے ایک مدے پہ ایک آواز چاہیے یہ ہمارا سنگر